اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آج وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید عیوب خان کے بعد یا جنرل زیاء الحق کے بعد اگر کسی نے بہترین انداز میں بھارت کو مو توڑ جواب دیا ہے تو وہ عمران خان کی طرف سے ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حالی میں جب بھارت نے دھمکیاں دی مودی نے دھمکیاں دی تو عمران خان بلکل خاموش تھے اور پاکستان کے اندر جو نون لیک اور پیپس پارٹی جو کہ انڈیا کی ہی باقیات ہے بیرونی ایجنسیوں کی باقیات ہے وہ بہت اچھل کر بات کر رہے تھے کہ عمران خان کیوں جواب نہیں دے رہے عمران خان نے جو سٹیٹیجی اپنا ہی وہ بڑی بہترین تھی وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ عمران خان کی اب کی زندگی نہیں وہ عمران خان کی زندگی بڑی پہلے سے اسی طرح کی چلتی آ رہی ہے کہ انہوں نے پہلے مودی کو کیوں نہیں جواب دیا اور اچانک اب جب جواب دیا تو بلکل کہہ دیا ہم تیار ہیں اور تم حملہ کرو گے تو جوابی حملہ ہوگا پچھلی ویڈیوز میں حقیقہ ٹی وی نے آپ کو کھل کر پوری ایک تحقیق بتائی تھی کہ یہ ڈالیکٹ حملہ کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ 1965 کی جنگ کے اندر جو پاکستان کے طرف سے روحانی طاقتیں ہیں جو تھی انہوں نے جس طرح ان کے فوجیوں کو مارا وہ کہانی ہے اس کے بعد آج تک انہوں نے پلان کیا ہے کہ جب تک کالے جادو سے لے کر نیچرل فورسز کو ہم کابو نہیں کر لیتے ہم اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ روحانی قوتیں پاکستان کی مدد کرتی ہیں بلکل جس طرح فرشتیں مدد کرتے ہیں ہمارے پاس احادیث اور قرآن کی آیتیں ہیں عمران خان نے جو اب جواب دیا ہے وہ لیٹ اس لیے جواب دیا ہے کہ ایک تو وہ بیزی تھے دورے کے اندر عمران خان کا مکمل فوکس تھا بلکل محمد بن سلمان کی طرف اور وہ اس چیز سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اور عمران خان بلکل اپنا فوکس دے رہے تھے یعنی ان کا جواب جا رہا تھا محمد بن سلمان کی انویسمنٹ جو بڑھتی جا رہی ہے جو پاکستان کے اندر بہترین چیز ہے اس سے اور زیادہ بھارت کے اندر رییکشن پیدا ہو رہا تھا کہ اتنی دھمکیاں لگا رہے ہیں قوم پی ایس ایل کو انجوائے کر رہی ہیں تو مسئلہ کیا ہے الحمدللہ اس کے پیچھے آپ کی جو وردی ہے اس کا دیا گیا خون ہے جو ملک کے اندر اس وقت سکون ہے یہ تھے وہ معاملات اب عمران خان نے جو بھارت کو دھمکی دیا الحمدللہ پاکستان کے سٹیک ہولڈر جس میں پاکستان کی فوج کے چیف ان کے ساتھ بات چیت اور تمام معاملات تیہ کرنے کے بعد الحمدللہ ایک بہترین رسپونس انڈیا کو دیا ہے اب آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا کس طرح اس ایسا پیچھے ہڑتا جائے گا لیکن مودی اپریل تک یہ معاملات بلکت سٹیبل رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے لیکن الحمدللہ ہماری ائر فورس آلیڈی تیار ہیں ہائی الیٹ ہے بے فکر ہیں اس بات سے کسی صورت گھبرانا نہیں ہے آپ نے ائر فورس ہماری الیٹ ہے فوج ہماری الیٹ ہے تمام سیکیورٹی دارے الیٹ ہے لیکن انڈیا کے اندر جو مزے کی بات ہے کہ ابھی تک جو معاملہ شروع ہو گئے ہیں ذرا سی جنگ کی بات ہوگی تو آپ کو اس دفعہ کم از کم بھی ایک لاکھ سے زیادہ ان کی درخواستیں نظر آئیں گی وہ کون سے درخواستیں ہوگی کہ ہم چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں اس چیز سے آپ نے بالکل بھی نہیں گبرانا انڈیا کو سولیڈ ڈسپونس چلا گیا ہے عمران خان کی یہ عادت ہے کہ وہ اس طرح جواب نہیں دیتے حال یہ جب عمران خان کے بارے میں ان کی تیسری شادی کے قصے ہوئے اور میڈیا کے زینت بنتی گئی تو وہ جوگنگ کرنے جا رہے تھے اور اس کے بعد جب وہ ایکسرسائز سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ کم از کم بھی دو سو کالز آئی ہوئی تھی اور کئی سو میسیجز تھے جو عمران خان کو کہے گئے تھے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں شادی کر لیا یہ عمران خان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور سٹرٹیجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے خاموش رہتے ہیں اور ایک دفعہ بالکچ چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے کہاں وہ دور جب مودی حلف اٹھاتا ہے اور نواز شریف وہاں پر چلا جاتا ہے اور کہاں یہ دور آج ہم پہلے دنیا کی سوپر پاور کو جواب دیتے ہیں اس کے بعد ہم بھارت کو مکمل طور پر جواب دیتے ہیں دیکھیں یہ کام صرف ہوتے ہیں اللہ پر ایمان سے آپ کتنے نیک ہیں اس کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شلوار کمیس پہنی آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے دیکھیں ایمان کا تعلق آپ کی داڑی رکھنے سے نہیں ہوتا کہ آپ داڑی رکھتے ہیں اور آپ نیک ہے اس کی مثال ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ دنیا کا بہترین اس صدی برسگیر کا جو مسلمان گئے ہیں ان میں سے ایک علامہ اقبال تھے جن کے داڑی نہیں تھی اور قائد عظم تھے یہ بہترین مسلمان تھے اور کئی بڑے بڑے علماء جو کہ اپنے آپ کو بڑے علماء کہتے ہیں وہ قائد عظم اور علامہ اقبال کے ایک فیصد قریب بھی نہیں گزرتے سو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ایمان کی قوت و کم از کم ہمارے لیڈر میں اس وقت موجود ہے اور بھارت کو جواب دیا جا رہا ہے بے فکر ہے ہم تیار ہے ہر صورت تیار ہے اور کسی صورت گھبرانے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ بھارت لڑائی کرے گا پھر وہی حال ہوگا کہ 1965 کی طرح یہ جم کھانا کے اندر آ کر پلان چائے پینے کا اور تمام معاملات کرنے کا کہہ گئے گئے اور اپنے ٹینک اور چیزیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں